ناظرین اکرام ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام سے وابستہ کیا آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کی لازوال اور عظیم قربانی کی وجہ سے ہے اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو عظیم ترین قربانی دینا پڑی تب کہیں جا کہ یہ دین ہم تک پہنچا مولا حسین علیہ السلام ہی وہ عظیم بانی ہیں جس نے کرولا کی بنیاد رکھی اور یہی سے عزاداری کی ابتدا ہوئی آج پربلا اور عزاداری ملت تشیعوں کی سب سے بڑی طاقت ہے تاریخ گواہ ہے کہ اسی طاقت نے ہمیں تاریخ کے ہر موڑ پر سرخ رکھیا عزاداری سید الشہدہ کے سلسلے میں ہماری سب سے بڑی اور اساسی ترین ذمہ داری عیوہ معصومین اور دین اسلام کے حوالے سے معرفت اور بصیرت کا حصول ہے واقعہ کربلا در حقیقت امام زمانہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی عدم معرفت کی وجہ سے پیش آیا اگر لوگ عائمہ معصومین اور اسلام کے مقام و مرتبے سے آشنا ہوتے تو تاریخ کربلا پیش نہ آتی آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ عزاداری سید الشہدہ جیسے عظیم پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اپنی معرفت کی سطح کو بڑھائیں اور مجالس میں زیادہ سے زیادہ شرکت پر فخر مباہات کرنے کی وجہے باعث معرفت اور بصیرت افروز مجالس میں شرکت کر کے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ تجدید احد کریں ماہ محرم کی آمد کے ساتھ تمام شہروں کی مساجد امام بارگاہوں گلی کوچوں اور اپنے گھروں میں پرچم حسینی شعار حسینی اور علم حسینی کے ذریعے محرم کا ماحول بنائیں کیونکہ ایسا کرنا اہل بیت کی راہ و روش ہے محرم الحرام کے پہلے عشرے کی مجالس کے بانی مولا امام علی رضا علیہ السلام ہیں امام رضا علیہ السلام سے پہلے مجالس اور عزاداری تو سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کے دور سے ہوتی چلیا رہی تھی لیکن پہلے محرم کے پہلے عشرے میں شیعوں کے درمیان موجود صورت میں باقاعدہ اور مسلسل مجالس کی رسم نہیں تھی یعنی یک محرم سے لے کر دسویں تک مسلسل عزاداری نہیں کی جاتی تھی امام محمد تقی سے منصوب زیارت جوادیہ میں امام رضا علیہ السلام کو اس طرح مخاطب فرمایا گیا ہے سلام ہو اس مہربان امام پر جس نے روز آشورہ کے غم و اندوہ میں طوفان برپا کیا ریان بن شبیب کوئی عام آدمی نہیں تھے بلکہ اہلِ بیت کے خاصیوں میں سے تھے وہ یکم محرم الحرام کو حضرت امام رضا کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ امام علیہ السلام نے عزاداری کا لباس زیبتن فرمایا ہے اور پورے گھر کو سیاہ پوش کر رکھا ہے آپ بہت ہی غمزدہ تھے ریان کہتے ہیں مجھے بہت تاجب ہوا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوتے نہیں دیکھا تھا میں نے عرض کیا مولا کیا کوئی حادثہ پیش آیا ہے مدینہ سے کوئی ناخشگوار اور بری خبر تو نہیں آئی مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا اے فرزند شبیب کیا نہیں معلوم آج روز اول محرم ہے کیا آج یکم محرم نہیں ہے آج میرے جد ام جد حسین کی مجلس عزا ہے آج سے میرے جد حسین کی عزاداری ہوگی پھر امام نے ایسے مسائب پڑھے جو میں نے کبھی نہیں سنے تھے پس حسین کی مصیبت میں درو دیوار اور فضا کو سوگوار کر کے محرم کی آمد کا پیغام دینا انہی مقدس اور پاک و پاکی زاہستیوں سے ہمیں ورثے میں ملا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ورثے کو سنبھال کر رکھیں